اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو شاید آپ کو بھی تاجب خیص کر دے مجھے تو بہت تاجب خیص کیا اس بات نے ایک کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر المواہب لدنیا جو لکھی ہے علامہ احمد بن محمد القصطلانی جنہیں امام قصطلانی بھی کہتے ہیں بہت بڑا نام ہے لیکن آف کورس یہ کتابیں جو ہیں ہمارے ہاں وہابیوں کے پاس سے آپ کو اس کے نام نہیں ملے گا کیونکہ ان کے جو عجیب و غریب سے انہوں نے باتیں گھڑ لی ہیں اس میں بہت ساری باتیں پھر جو سلف السالحین سے چلی آ رہی ہیں پھر ان باتوں کا رد ہو جائے گا جب لوگ یہ کتابیں پڑھ لیں گے تو یہ کتابیں ہی نہیں پڑھنے دیتے نام ہی نہیں دیتے ان کتابوں کا کہ پڑھو حالانکہ یہ کتاب عربی میں لکھی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ دو سو بارہ سے میں آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں اور it is an eye opening یہ واقعہ غزوہ احد کے بات کا ہے اور صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے آپ سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کی جانے کے بعد جب حضرت حمزہ کے پاس پہنچے تو اس وقت حضور نے جو کلمات کہیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ترجمہ بتاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ آپ اندر سے شیک ہوتے ہیں کہ نہیں اور آپ کو پھر پتا چلے گا بارال اللہ ان وہابیوں کو بھی اہدایت دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ اہد میں شہادت پر اس قدر روئے کہ انہیں ساری زندگی اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا گیا فرماتے ہیں کہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جنازے کو قبلے کی سمت رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکی بند گئی اس سے اندازہ کریں کہ حضور کو اپنے چاچہ سے کتنی محبت تھی اس سے اندازہ کریں اور چاچہ بھی وہ جو عمر میں بہت قریب تھے تو ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ سا ریلیشنشپ تھا وہ ایک ایج ڈیفرنٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایک الگ ریلیشنشپ ہوتا ہے اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے مخاطب کیا یہ روایت کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہتے ہیں جی وہ تو مر گیا بندہ اس کو کیا مخاطب کرنا اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا وہاں بھی تو صحابی رضول کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اپنے چاچہ کو مخاطب کیا اور پھر اس کے بعد پتا ہے کیا فرمایا فرمایا آپ نے غور کیا جتنے جملے ہیں سب حرف یا جو کہ حرف ندا ہے اس کے ساتھ آتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو میرے پیارے نبی تو اپنے چاچہ کو کی قبر پر دفنانے سے قبل کہہ رہے ہیں یا حمزہ یا عم رسول اللہ یہ کہتے ہیں نبی کو حرف ندا نہ دو حضور کیا کہہ رہے ہیں یا حمزہ یا عم رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے چاچہ وَأَسَدَ اللَّهُ اے اللہ کے شیر وَأَسَدَ رَسُولِهِ اللہ کے رسول کے شیر یا حمزہ یا فَعِلُ الْخَيْرَاتِ اے حمزہ اے بھلائی کے کام کرنے والے یا حمزہ یا کاشف القروبات اے حمزہ اے تقالیف کو دور کرنے والے ایک لمحے کو سوچیں یہ جملے آپ سے کہہ رہا ہوں غور کریں کیا کہہ رہے ہیں حضور حضرت حمزہ کو یا کاشف القروبات اے تقالیف کو دور کرنے والے یا ذابعن وجہ رسول اللہ اے رسول اللہ کے چہرے انور کی حفاظت و حمایت کرنے والے ان بہابیوں کا بس چلے تو ان جملوں پر بھی شرک اور کفر کے فتوے دے دیں کیا خیال ہے اسی طرح کا مزاج ہے نا ان کا سو اس حدیث مبارکہ سے کیا ہمیں سمجھ میں آیا ایک فوت شدہ شخص کے لیے حرف یا کے ساتھ ندا کے جواز کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں یا کاشف القروبات اس پر قابل غور ہیں غور کریں ان پر ان الفاظ کی ادائیگی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالحین سے استغاثہ کو نا صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ جس سے استغاثہ کیا جائے اس کا مدد کو پہنچنا بھی جائز گردانا ہے تب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ یا کاشف القروبات تو یہاں حضرت حمزہ کا مستغاث ہونا مجازی مانا میں ہے کیونکہ حقیقی مستغاث مستعان تو اللہ عز و جل کی ذات ہے اس میں تو کوئی دو بات ہی نہیں ہے یہ پتہ یہیں کنفیوز کرتے ہیں آپ یا آپ کو کنفیوز کرتے ہیں یا آپ کو چن چن کے آیتیں سناتے ہیں اس کو آدھی آدھی آیتیں کہیں اپنے مطلب پہن وہ اللہ کے بندے اللہ ہی کی ذات یہ جو ہے نا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین یہ بات اس کے خلاف نہیں جاتی ایمان یہی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے بھئی آپ یہ جو بظاہر چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں ان سے مدد لیتے ہو کہتے ہیں ہاں جی لیتے ہیں تو پھر یہاں سے جانے کے بعد کیوں نہیں لیتے کہتے ہیں کیونکہ مر گئے ہیں بھئی تم کیسے کہتے ہو مر گئے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں تم کیسے کہتے ہو مر گئے ہیں بھئی شہداء تو زندہ ہیں قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے پر ہے تو زندہ اور شہداء سے آلہ تو صدیقین کا ذکر قرآن کی بات کر رہا ہوں میں آپ کہتے ہیں قرآن سے دلیل ہے جی قرآن سے دلیل ہے اور صدیقین سے آلہ تو انبیاء ہے اور انبیاء سے آلہ تو رسول ہے اور رسولوں میں امام الانبیاء اور رسول تو سب سے آلہ ہے تم تو شہداء کے مقام کو نہیں سمجھے تو تم انبیاء کے مقام کو کیا سمجھو گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حقیقی مستعان اور حقیقی مستغاف اللہ ہے اسی کی ذات ہے اس کے علاوہ کو ایمان رکھے تو وہ تو شرکیا ایمان ہو گیا ایمان کا شرک ہو گیا وہ تو لیکن حضور کا حضرت حمزہ کو مستغاز قرار دینا اور بعد از وفات انہیں حرف یا کے ساتھ بلانا کیا ظاہر کرتا ہے کہ ازدغاثہ کے سلسلے میں حقیقی اور مجازی کی تقسیم عین شرعی ہے ورنہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قطعاً مطابقت نہ رکھتا اور امام قسطلانی جیسا امام اسے نقل نہ کرتا نقل کرنے کی وجہ تو ہوگی نا کوئی اسی سے اندازہ کرو کہ صلف الصالحین اور صلف الصالحین کے بعد جو آئمہ آئے ہیں اور یہ امام قسطلانی کوئی ہنفی نہیں تھے نہ ان کا تعلق پاکستان انڈیا سے تھا نہ وہ اپنے آپ کو بریلی شریف کے کہتے تھے کبھی جا کے پڑھو کہ امام قسطلانی ہیں کون کب رہے امام قسطلانی کوئی چھے سو سال پہلے گزر گئے ہیں پاس سو چھے سو سال پرانا زمانہ ہے آپ کا اور امام قسطلانی شافعی تھے ہنفی نہیں تھے مصر کے رہنے والے تھے تو اس سے اندازہ کرو کہ ماملے سارے ایک ہی تھے پہلے سب ایک ہی پلیٹ فارم پر تھے سب کا ایک ہی تھاٹ پروسس تھا چاہے مالکیوں ہملیوں شافعی ہوں ہنفی ہوں یہ دو سو سال پہلے یہ بگاڑ آیا ہے یہ وہابیوں کی وجہ سے سارے فتنہ اور فساد کی جڑییں ہیں انہوں نے ایک عجیب طریقے سے واتیں سمجھی ہیں اس کو عجیب طریقے سے پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ جتنے چیزیں ہمارے پاک و ہند میں لوگ کہتے ہیں جی اتنے مسئلے کیوں ہیں کہ تو وہابیوں کی وجہ سے جب تک یہ نہیں آئے تھے سب ٹھیک چل رہا تھا یہ آگئے بگاڑ پیدا ہو گیا یہ جہاں جاتے ہیں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں یہ اب اتنے متشدد اور اتنے متعصب ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے دیکھ لیں یہ جب آئیں گے تو بتائے کیا کہیں گے تم بیدتی ہو یہ نہیں کہہ بھئی تم غلط ہو ہم تمہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں تمہیں تم غلط ہو چونکہ تجھے آپ بیدتی ہیں تم قبر پرست ہو تم فلانہ ہو تم مداروں پہ یہ کرتے ہو یہ ان کو لے دے کے یہی پٹی پڑھائے جاتی ہے چاہے یہ یوت کلب کو سننے والے ہوں یہ بھی آ کے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں چاہے یہ وہابیوں چاہے کسی یہ بابی وابی ٹائپ کے یہ جو انجینئر مرزا گمرہ آدمی کے جو چیلے ہیں چیلے چپاٹے ہیں ان کا بھی یہی کانسٹ ہے پٹی یہ پڑھائے گئی ہے آپ دیکھیں نا یہ وہابیوں کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ان کے علاوہ سب کیا ہیں مشرق ہیں بیدتی ہیں کافر ہیں قبر پرست ہیں یہ ان کی ڈاکٹرائن میں لکھا ہوا ہے ان کی کتابیں جا کے پڑھیں آپ لوگ کہتے ہیں جی وہابیوں تو کیا مسئلہ ہوتا ہے پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خارجیوں سے کتنے قریب ہیں اس پر میں آپ کو پھر کبھی بات کروں گا آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ بعض علماء نے ان وہابیوں کو خارجی کیوں لکھا ہے کیونکہ ان کے تھوٹ پروسس میں خارجیت ہے بلکہ بعض معاملات میں تو شاید خارجیت سے بھی آگے نکل گئے اتنے متشدد ہیں یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو آپ عرب کے ممالک میں ایک عجیب سا انقلاب دیکھ رہے ہیں پینڈولم بالکل دوسری طرف جا رہا ہے جہاں عورت کو گاڑی بھی نہیں چلانے دیتے تھے اب وہاں باہر سے عورتیں بلوا کے نچوا رہے ہیں ریاض میں دیکھیں نا کدھر وہ خود بھاگ رہے ہیں کہ تو یار یہ ہم نے اپنا کیا خانہ خراب کر لیا ہے تو اب خانہ ٹھیک کرنے کے بجائے بگاڑ پہ چلے گئے یہ ہوتا ہے ان کا تھوٹ پروسس ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اتنا تشدد اتنا تشدد اتنا ذہنی تناؤ دباؤ اس کے بعد پھر یہ بائی پروڈکٹ نکلتا ہے دیکھ لیں زندہ مثال ہے سو سال میں انہوں نے کیا کیا اور امت مسلمہ جو ہے وہ چودہ سو سال سے ایک بالکل میانہ روی کی ڈگر پہ چل رہی ہے سوائے ان کے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امید کرتا ہوں اس سے آپ کے دماغ بھی کھل گئے ہوں گے اور بعد بھی آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان انڈیا کا کوئی کھیل ہے یہ نہیں یہ تمام معاملات امت میں مشترکہ ہیں سوائے ان وحابیوں کے تو لوگ کہتے ہیں جی وحابیوں سے پرابلم کہہ ہوئے گے کیونکہ یہ مشترکہ کے خلاف ہیں یہ مسئلہ ہے چاہے یہ انجینئر مرزا کے روپ میں ہوں یا غامدی کی سوچ کے تحت ہوں یا چھپے ہوئے چھپے ہوئے جو وحابی ہیں نا یہ یوت کلب والے ہیں میں تو ان کو کہتا ہوں یہ چھپے ہوئے وحابی ہیں کیونکہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کریں گے تو پکڑے جائیں گے باتیں ساری وحابیوں والی کرتے ہیں اور کتابیں بھی پاکستان انڈیا کی کتابیں وہی کوٹ کرتے ہیں جو وحابیوں نے لکھی ہیں اس کے علاوہ ساری باہر کی کتابیں جو دار السلام پبلیکیشن وغیرہ سے یا سعودیہ سے پبلش ہو جائے نا وہ انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے نا کہ وحابیوں بس وہ کتابوں کے اوپر آپ کو بولیں گے وہ پڑھو باہر کی کتابیں پڑھو اندر کی نہ پڑھو پھر بنجا وحابی اللہ ہدایت دے چاہے یہ جو کھل کے وحابی ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں تو اینیوئی اللہ ہدایت دے ہم تو یہی کہتے ہیں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بتایا کیا ہے یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور جانیں کہ یہ معاملات تمام مذاہب میں سیم تھے چاہے شامفیوں ہنفیوں مالکیوں عملیوں سب میں تو تاکہ آپ کے ذرا یہ ذہن کھلے اور آپ کو ریفرنسز بھی اسی لئے دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتاؤ کہ یہ بات بید ریفرنس ہو رہی ہے اینیوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ